یہ اسلام علیکم ناظرین دس اس فہد افتقار امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں سینٹرل پارک ہاؤسنگ سوسائٹی کے بارے میں سینٹرل پارک ہاؤسنگ سوسائٹی ایک ایسا نام ہے جو کہ مین فیروزپوروڈ کا ایک برینڈ بن چکا ہے نو ڈاؤٹ اتنا بڑا فرنٹ اور اتنے زیادہ گیٹ کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے پاس نہیں ہے پورے فیروزپوروڈ پہ سینٹرل پارک کے پاس تین مین گیٹ ہیں اور سب سے زیادہ جو ان کے پاس لینڈ ہے جو مین فرنٹ ہے وہ کسی بھی اور سوسائٹی کے پاس نہیں ہے ایمن کہ یہاں پہ اور بھی بڑے بڑے نام ہیں جیسے کہ بیریہ نشیمن ہے بیریہ ای ایم سی ہے سفاری گارڈن ہے پام سٹی ہے تو یہ بھی نام ہے لیکن اتنی بڑی لینڈ اتنا بڑا فرنٹ اور اتنے زیادہ گیٹ کسی کے پاس نہیں ہے تو سینٹرل پارک ہاؤسنگ سوسائٹی میں جو کمرشل کی ہم بات کریں تو اس کی اپنی بھی کمرشل مارکٹ بہت زیادہ ایکٹیو ہے اس کے علاوہ میکڈانلز کی یہاں پہ اپننگ ہو چکی ہے جو کہ ایک انٹرنیشنل برینڈ ہے اور کے ایف سی جیسے ایک بڑا برینڈ یہاں پہ لینڈ ازرف کر چکا ہے آنے والے دو سے تین مہینوں میں انشاءاللہ یہاں پہ آپ کو کے ایف سی بھی اپریشنل ملے گا اس کے علاوہ باقی جو ساری چیزوں کو دیکھا جائے تو سینٹرل پارک ہاؤسنگ سوسائٹی ایک آئیڈیل ہے باقی تمام ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے کہ انہوں نے جو ڈیلیور کیا ہے جس طرح کا پروجیکٹ بنایا ہے سٹیٹ آف دی آرٹ انہوں نے ڈیویلپنٹ کی ہے اور جتنے بھی لوگوں نے یہاں پہ انویسمنٹ کی ہے کوئی بھی ایسا نہیں کہہ سکتا ہے یہاں پہ انویسمنٹ گھننے کے بعد مجھے نقصان ہوا وہ لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو لوگ بھی انویسمنٹ بننا چاہتے ہیں ان کے لیے ہمیشہ کیش کی اپرچنوٹی ہوتی ہے انسٹالمنٹ کی اپرچنوٹی نہ ہونے کے برابر ہے لیکن آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو انسٹالمنٹ اپرچنوٹی کے بارے میں بتایا جائے جو اس وقت سینٹالپارک آسننگ سرسائیڈے میں چل رہی ہے اور یہ واحد انویسمنٹ اپرچنوٹی ہے جو کہ قسطوں پر چل رہی ہے اس کے علاوہ ان کے جتنے بھی بلوگز ہیں وہ سارے آپ کو کیش پر ملتے ہیں جس میں آپ کو ساڑھے تین مرلا پانچ مرلا دس مرلا ایک نل و دو کنال کی کٹنگز مل جاتی ہیں اس بلوگ کی جو میں بات کروں یہ اے ون اگزیکٹیو بلوگ ہے جو کہ اے ون کے بلکل ساتھ ہے اے ون بلوگ تقریباً آن گراؤنڈ ہے وہاں پہ بھی آپ کو کیش پر مل جاتا ہے تقریباً کوئی پنتالیس لاکھ کے بجٹ سے کوئی پچاس سے پچون لاکھ کی رینج میں پلوڈ سلا جاتا ہے اے ون بلوگ کے بلکل ساتھ اے ون اگزیکٹیو بلوگ ہے جہاں پہ آپ کو اس وقت پانچ مرلا اور دس مرلا کی ریزنیشل بلوڈ انسٹالمنٹ میں اوفر کیے جا رہے ہیں اس کے میں بیمٹ پلان کی بات کروں تو پانچ مرلا کی جو ٹوٹل پرائز رکھی گئی ہے پچون لاکھ نوے ہزار اس کی ٹوٹل پرائز ہے اس کی بکنگ اماؤنٹ سولہ لاکھ سنتالیس ہزار روپے ہے مہینے کی انسٹالمنٹ تقریباً اسی ہزار روپے ہے اور اس میں تین بیلون بیم دس مرلا کی میں بات کروں تو چورانوے لاکھ نوے ہزار اس کی ٹوٹل پرائز ہے بکنگ اماؤنٹ کی بات کریں تو اٹھائیس لاکھ سنتالیس ہزار سے بک کروا سکتے ہیں ایک لاکھ انچاس ہزار نو سو ننانوے تقریباً ڈیرھ لاکھ روپے اس کی محلی انسٹالمنٹ ہے اور جو بیلون بیمٹ ہے وہ چار لکھ چودہ ہزار تین سو چاریس روپے ہے تو یہ تھی پانچ اور دس مرلا کی یہاں پہ اس وقت انویسمنٹ اپرچنٹی آپ کے لئے اویلیبل ہے پرائز اگر ہم تمپیر کریں تو کیش پہ جب آپ لینے جاتے ہیں موکے پہ اون گراؤنڈ پلوڈ تو اس کی پرائز بھی کمز کا مچھن لوکیشن کے پرائز پچپن سے ساٹھ لاکھ ہے منیموم پانچ مرلا کی میں بات کر رہا ہوں اگر آپ اے ون میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو تقریبن کو پنتالیس لاکھ کی رینج میں مل جاتا ہے اسی طرح دس مرلا کی پرائز بھی بڑی کمپیٹیٹیو پرائز ہے اور مناسب قیمت آپ کو افر کی جائے رہی ہے اور اہم بات جو نو سینٹرل پارک میں اگر کوئی ایسٹی انویسمنٹ کرنا چاہتا ہے تو جس پرائز میں اس کو پلوڈ ملتا ہے اسی پرائز میں سوسائیٹی نے آپ کو کس طور پر پلوڈ آفر کر دیا تو یہ انتہائی اہم انویسمنٹ ہو سکتی ہے آپ کے لیے اگر آپ سینٹرل پارک ہاؤسنگ سزائیٹی جیسے بڑے برینڈ میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں یہ جتنی بھی ڈیٹیلز میں نے آپ کے ساتھ شیئر گیاں یہ نمبر والے آن گراؤنڈ پلوڈ ہیں کوئی فائ بیسیٹ پر یہ انویسمنٹری ایویلیبل ہے جو پہلے آئے گا اچھے لوکیشن کا پلوڈ حاصل کر لے گا اس کے لیے آپ ہمیں فوری فوری رابطہ کریں آپ ہمیں کال کریں میسیج کریں اگر آپ اوپرسیس پاکستانی میں واٹس اپ پر رابطہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجادت دے اپنا بہت سارا خیال ایکی کا دعا ہمیں یاد رکھے اللہ حافظ